ہیلو فرنز فرنز کیسے ہیں آپ سبھی آشاء کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے فرنز میں ہوں سپنا and welcome to my channel 2M سپنا سٹریمول فرنز آج ہم بات کریں گے کہ ایمبرو ٹرانسپر ہونے کے کتنے دنوں کے بعد محلاؤں میں لکشن دکھنا سروع ہو جاتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جب آپ آئی بی ایف کے لئے جاتے ہیں تو آپ کے مند میں بہت اتسک رہتی ہے کہ کہیں یہ میرا جو میں آئی بی ایف کے لئے جا رہی ہوں میں نے جو آئی بی ایف کے لئے جو ایمبرو ٹرانسپر کیے گئے ہیں کیا وہ سکسس ہوگا یہ آپ کے مند میں آپ کے دل میں ہمیسا ڈل لگا رہتا ہے کہ کیا کہیں میرا یہ آئی بی ایف سکسس ہوگا تو اسی وشے پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایمبرو ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا سمٹمز سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے کنسیب کر لی ہے آپ کا جو ایمبرو ٹرانسپر ہوا ہے وہ سکسسفولی ہو گیا ہے تو یہ جو ایمبرو ٹرانسپر ہوتا ہے اس کے قریبن 12 یا 15 دن کے بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا پریگننسی ٹیسٹ جب آپ گھر پہ کرتے ہیں جب اس میں دو پنک لائنگ آتے ہیں تب ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ پریگنن ہو گئے ہیں یا پھر آپ کو بیٹا ایس چی جی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے اس کے نمبر کے اوپر ہی پتا چلتا ہے اگر آپ کا نمبر ہنڈر سے اوپر آیا تب ہی آپ کو پتا لگ جاتا ہے جن کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے ان مہیلاؤ کے لئے جن کا ایمبرو ٹرانسپر ہوا ہے ان مہیلاؤ کے لئے یہ پندرے دن کا کٹنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے دل میں بہت ڈر سکھ بنا رہتا ہے تو فرنس چلیے آج ہم بات کرتے ہیں یہ جو پندرے دن کا جو سمیہ رہتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کچھ جو سمٹمز ہوتا ہے اس سے آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ای بی ای فو ہے وہ سکسسفلی ہو گیا ہے تو فرنس جب آپ کا ایمبرو ٹرانسپر ہوتا ہے اس کے ایک دو دن میں یا تین دن میں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے اس میں آپ کو بہت سافدھانی لے کر چلنی پڑتی ہے آپ کو بیڈریز رہنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا چلنا بھی پڑتا ہے اگر آپ ٹوٹیلی بیڈریز کریں گے تب بھی یہ خطرہ بنا رہتا ہے کی ایمبروئی چپکا ہے کی نہیں کیونکہ اس میں بلد سرکولیشن کا کم ہونا بھی ایک بہت بڑا پروبلم دکھا جاتا ہے تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے سپیڈلی نیس لولی تھوڑا تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو سٹارٹنگ کے دو سے تین دن میں آپ کو ادھکتر بیڈریزی لینا پڑتا ہے تو آپ کو سٹارٹنگ کے دو تین دن میں آپ کو بیڈریزی لینا پڑتا ہے اس کے بعد چار دن یا پاس دن سے ہی آپ کو سمٹمز دکھنا سرو ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو ہلکا ہلکا چلنا بھی پڑتا ہے ووک کرنا پڑتا ہے ہلکا ہلکا تاکہ آپ کے یوٹریز میں بلد سرکولیشن بنا رہے تو اس وقت آپ کو کیا سمٹمز آتے ہیں تو یہ جو سمٹمز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دو پیر ہوتے ہیں آپ کے دو پیر میں بہت کھچاؤ محسوس ہوتا ہے ہلکا ہلکا پین ہوتا ہے آپ کے جو ابڈومینل ایریا ہے آپ کا رائٹ ریپ سائٹ میں اس میں بھی ہلکا ہلکا پین رہتا ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ یا پھر ایک منٹ جیسا رہتا ہے اس کے بعد اپنی آپ چلے جاتا ہے تو اسی سے ہی آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کنسیب کر لی ہے کسی کسی کو بہت ادھگ بیک پین ہوتا ہے بیک پین سے بھی پتا کر سکتے ہیں نوزیا تو اس وقت ادھگتے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے بہت مینموم لوگوں میں ہی یہ نوزیا فیلنگس آتی ہے لیکن ادھگتے لوگوں میں مطلب دیکھا نہیں گیا ہے کہ اس وقت چار دن میں ایمبرو ٹرسپر کے چار دنوں میں آپ کو نوزیا فیلنگس نہیں دیکھا گیا ہے کسی کنی کنی میلوں میں ہوتی ہے اور آپ کا جو لیک کا جو تھائی ایریا ہوتا ہے لیک کا جو تھائی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ہلکا ہلکا سا پین ہوتا ہے اس میں کھچاؤ ہوتا ہے تب ہی آپ کو ایمبرو ٹرسپر کے چار پاس دنوں میں آپ کو اگر یہ سمٹمز دیکھیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے کنسیب کر لیے اس وقت آپ ہلکا ہلکا سا ووک کیجئے گا ہلکا ہلکا سا جیدہ سپیڈلی نہیں سلولی سولے ہلکا ہلکا سا ووک کیجئے گا بیڈریس بھی جرور ہے اس وقت تو اگر آپ اگر آپ کو یہ سب سمٹمز دیکھیں ایمبرو ٹرسپر کے چار پاس دنوں میں تب ہی سمجھ جائے گا کہ آپ نے کنسیب کر لی ہے لیکن 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 فرنس اس میں اور ایک بات ہے کنی کنی مہیلاؤں میں بلکل بھی سمٹمز نہیں ہوتا ہے ان کو سمٹمز کے بینہ ہی وہ کنسیب کر لیتی ہے اور کنی کنی مہیلاؤں میں سمٹمز دیکھی گئی ہے لیکن اگر آپ کا کوئی سمٹمز نہیں ہے تو آپ ایسا مت سمجھے گا کہ آپ نے کنسیب نہیں کی ہے کیونکہ سمٹمز کے بینہ بھی دکھا گیا ہے اور کینی کینی کا симตام کے ساتھ دیکھا گیا ہے اگر آپ کو کوئی شمیٹوں نہیں ہیں تو 나타�نے نہیں آپ نس fulfillment کیجئے گا Cancer Coffee nberクerek کیجئے گا cancer دن میں بھی اگر آپ ہوم ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ پیگننسی ہوم ٹیسٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو اگر ہلکا سا پینک لائن آیا تو تب بھی بھی آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ نے کنسیب کر لی ہے اور اگر آپ نے بیٹ ایسی تیسٹ کیا ہے وہ ہنڈر سے اوپر آیا تب بھی بھی آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ نے کنسیب کر لی ہے تو پیگننسی جو ہوتا ہے وہ امرو ٹرانسفر کے چار پاس دنوں کے باہد ہی پتا چلتا ہے اور کنفرم ہو جاتے ہیں آپ دس سے پند دنوں کے اندر آپ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کنسیب کی ہے کی نہیں تو فرنس یہی تھی میری آج کے جانکاری اگر میری آج کے جانکاری آپ کو تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تو فرنس میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاں فرنس آپ کا پیار بنائے رکھے گا آپ کا پیار و سپورٹ کے بینا میری چینل گرو نہیں کر پائیں گے تو آپ کے پیار و سپورٹ کی مجھے بہت عوض سکتا ہے تو فرنس اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ملاتی رہوں گی ت دیکھ لی فرنس بی بی شکیر